السلام علیکم ناظرین میں نے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا سوشل میڈیا ایک دو دھاری تلوار ہے سوشل میڈیا پر جو کنکلویشنز ہیں وہ بہت جلدی ڈراؤ کیا جاتے ہیں بہت جلدی نتائج اخذ کر لیے جاتے ہیں کسی بچیز کے اور ججمنٹ کر لی جاتی ہے اب بابر آزم جو ہے ان کے ساتھ ایک خاتون تھیں جن کی تصویر بڑی وائرل ہوتی ہے بابر آزم اور ان خاتون کے متعلق بڑے چرچے ہوتے ہیں مختلف قسم کے تفسریں سوشل میڈیا پر کیا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ایک عجیب قسم کا تعلق بھی جوڑ لیا بابر آزم کے درمیان اور ان خاتون کے درمیان اب ان خاتون کا اپنا انٹرویو جب ہوا تو اصل حقیقہ سامنے آگئے کہ بابر آزم کے ساتھ بارل ہونے والی فوٹو میں کھڑی خاتون کون ہیں کیا کرتی ہیں اور وہ فوٹو انہوں نے کیوں کچھ بائی اور وہ وائرل کیسے ہوئی یہ تمام تفسیرات آپ کو آج بتائیں جائیں گی مگر اگر آپ چاہتے ہیں ہر خبر سے بخبر رہنا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہر اپ ڈیٹ بروقت پہنچتی رہے دوستو خاتون کا نام ہے ابیہا مامون ابیہا مامون جو ہے وہ بیسکلی ایک بہت ہی پائیکی بہت ہی کمال میک اپ آرٹسٹ ہے اور انہوں نے ہر بڑے سیلیبٹیز کا میک اپ کیا ہوا ہے ان کی گرومنگ کیوئی ہے میک اپ کیا ہوا ہے اسی طرح سے بابر آزم کے ساتھ جو ہے وہ تصویر جو کھیچی گئی تھی وہ بیسکلی وہ ایک ایڈ شوٹ کر رہے تھے بابر آزم کا ایک ایڈ شوٹ تھا اس ایڈ شوٹ سے پہلے ان کا میک اپ ہونا تھا مطلب پورا ان کا جو ہے وہ ان کی گرومنگ اور میک اپ بغیرہ ہونا تھا لہٰذا اس کے لیے ابیہا مامون نے ان کا وہ میک اپ کیا اب ابیہا کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں بابر آزم پاکستان کے لیے ایک سنسیشن ہے بابر آزم کے ساتھ جو تصویر وارل ہوئی ہیں وہ ایک فوٹو شوٹ کے دوران کی گئی ہیں جس کے لیے مجھے بابر کے میک اپ اور سٹائلنگ کے لیے بطور میک اپ آرٹسٹ رکھا گیا تھا بعد ازاں بابر کے ساتھ لیے گی تصویر کو میں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا جو وارل ہو گئی خاتون نے یہ کہا کہ وارل تصویر کے بعد مدداؤں کے مختلف اور ملے جلے تفسرے بھی دیکھنے کوئی ملے آرٹسٹ نے کہا کہ میں نے بابر کے علاوہ بھی مختلف شخصیات جن میں سلمان خان سے لے کر انیل کپور تک علی زفر اور شہریار منور سمیت مختلف خواتین سیلیبیٹیز کے ساتھ کام کر چکی ہوں لیکن وہ تصویر کا بھی وارل نہیں ہوئی بابر آزم کے ساتھ جو تصویر کہن چکی وارل ہو گئی کیوں یہ بھی لکھتی ہے کہ اس سوال کے جواب انہوں نے خود دیا کہ اس کی ایک بجا پوسٹ کے ساتھ لکھا جانے بالا کیپشن تھا کہ کیا تھا یاد آیا آپ کو؟ نہیں وہ لکھا تھا انہوں نے پھپپو کی بیٹی جب انہوں نے کیپشن ایسا لکھ دیا پھپپو کی بیٹی ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اکثر پھپپو کی بیٹی کو رشتے سے منسلک کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے پھپپو کی بیٹی تو جادی کر لو یاد ہے آپ کو تو اس سے منسلک کیا جاتا ہے تو انہوں نے یہ کیپشن لکھ دیا لوگوں نے کچھ اور نتیجہ نے منا لیا اس کا ابھی ہے کہ بتا بھی کہ تصویر ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے بعد نویمبر میں لی گئی تھی سو اگین فرسٹ فال شی اس نوٹ ہس پھوپو کی بیٹی سیکنڈلی وہ جو آپ نے سوچا تھا وہ بھی وہ نہیں ہے وہ ایک میکپ آرٹسٹ ہے واور آزم کے ساتھ انہوں نے فوٹو شوٹ کے دوران تصویر لی تھی اگین یہ بڑی ہی دو دھاری تلوار ہے سوشل میڈیا is very dangerous at times it's very helpful but it can be very cruel it can be very judgmental it can be very reckless as well تو وہاں پہ بڑی دھیان سے بات کرنی چاہیے بڑے دھیان سے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی چاہیے ہم لوگ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا دوسرا رخ دیکھے بغیر اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں جو کہ قلعت ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو پسند آئیو لائک کیجئے گا ناوی پسند آئیو تب بھی لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ لگے بعد